بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ آج میں بڑی یونیک قسم کی ویڈیو لے کے آئیوں آپ کے لئے یہ چونکہ میں ایک ٹیچر بھی ہوں تو میرے سکول میں میں نے اپنے بچوں کا ایک ایکٹیویجی دے تھا جس کا نیم تھا ریڈ کلر ڈے ریڈ فروٹ کلر ڈے تو بچوں کے ساتھ میں نے بہت انجوائی کیا اور بچوں نے بھی بہت اچھے چھے کلرز کیے اور ریڈ فروٹ بھی لے کے آئے ساتھ اور انہوں نے وہ بھی کھایا اور سارا کچھ تو مجھے بہت اچھا لگا یہ ایکٹیویجی دے اور میں نے سوچا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ بھی اس کو شیئر کرتی ہوں تو یہ دیکھیں بچے بچوں کو ہم نے پینٹنگ کرنا سکھایا بچوں کو یہ ایکٹیویجی دی گئی تھی کہ آپ اپنے موم کو ایک ہرٹ بنا کے ریڈ کلر کا اپنے لگ کو شو کرو تو بچے ہرٹ بنا کے تو کلر کر رہے وہ اتنا انجائے کر رہے تھے پھر انہوں نے فروٹس کھایا اور سب بچے بڑے خوبصورت ریڈ کلر میں آئے تھے اور ہم سب نے بہت انجائے کیا میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں ٹیچنگ جو آپ بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کے لیے یہ حصہ کہ ایکٹیویٹیز کے ڈیز بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں یہ ضرور کروانے چاہیے اس سے بچے بہت زیادہ لرننگ سکھتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کیسے کیر اینڈ شیئر کیا کنسپٹ دیا جا رہے مل کے بچے گروپ میں کام کرنا سکھتے ہیں اور اپنی چیزوں کو شیئر کرنا سکھتے ہیں اور تھوڑا سا اپنی روٹین سے ہٹ کے کرتے ہیں اور جو اس طرح ایکٹیویٹی کے ذریعے جو بچوں کو کنسپٹ دیا جاتا ہے وہ بہت ہی زبردہ صورت ہے وہ ان کو کبھی نہیں بھولتا تو ہم نے اس ایکٹیویٹی کے ذریعے ایک تو بچے کو موم کے ساتھ پیار کرنا سکھایا ریڈ فروٹ کون کون سے ہوتے ہیں ریڈ کلر کے وہ بتائے ریڈ کلر کون سا ہوتا ہے وہ بتایا اور پھر بچوں کو پینٹ کرنا سکھایا اور ڈرائنگ کرنا سکھایا مطلب دیکھیں ایک ہی ایکٹیویٹی سے کتنی زیادہ چیزیں بچوں نے سکھی اور دوستی کرنا گروپ میں ورکنگ کرنا یہ بھی سکھایا اخلاقی تربیہ بھی سکھائی تو مجھے بہت اچھا لگا تھا میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں مجھے امید ہے آپ سب نے انجوائی کیا ہوگا میں دو چار اور ایکٹیویٹیز بھی ہیں ایک دو دنوں میں پلین کاری ہوں وہ کرواؤں وہ بھی میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ دیکھیں بچے اپنی ڈرائنگ وغیرہ سب دکھا رہے ہیں اپنی موم کو اپنا پیار اپنی ماما کے ساتھ وہ شیئر کر رہے ہیں تو آئی ہوپ آپ سب کو اچھا لگا ہوگا آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیں اور نیکس ویڈیو کے لیے نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا بائی